ہماری کم کیسے آپ سب جوگمی تھے کہ آپ سب فریعت سے ہوں گے جی گرمیوں کے دنوں میں جب ہر طرف گرمی کا راج ہوتا ہے اور ہر جگہ تپشی محسوس ہوتی ہے ایسے لمحات میں اگر آپ اپنے گھر کو اس طرح کی گرینری سے سجا دیں تو گرمی کے شدت میں خود حد تک آپ کمی محسوس کریں گے میں نے بھی اپنے گھر میں جگہ جگہ پلانٹ لگائے ہیں تاکہ میرا گھر ہرہ بھرا رہے اور گرمی کی شدت کا احساس کچھ کم رہے اور ماشاءاللہ سے خود گرین خود خوبصورت میرے یہ پلانٹس ہیں اسی طریقے سے یہاں سے اگر بیو میں آپ کو دکھاؤں تو ہر جگہ میں نے پلانٹس کو سیٹ کیا ہوئے تاکہ مجھے ہر جگہ سے صورت پلانٹس اور گرینری نظر آئے اس طپی ہوئی دھوپ میں جو پلانٹس سب سے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے وہ یہ والا پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں کہ آپ موسٹروز جو ہے اس پر کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ اورنج کلر کا موسٹروز ہے اور اسی طرح میں نے یہاں پر جہاں شدید دھوپ آ رہی تھی وہاں پر بہت سارے موسٹروز کے پلانٹ رکھتی ہے تو ماشاءاللہ صبح صبح میرے گارڈن میں یہ خوبصورت سی بہار ان کی نظر آتی ہے گرمی کے موسم میں گارڈن میں گرینری ایڈ کرنے کے لیے بہت ساری وائن آپ اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے لگائی ہیں اور یہ وائن میں آج آپ کو کچھ ایسی وائن بتاؤں گی جو کہ میں نے سیڑ سے اور روٹس سے گروہ کی ہیں اور ان کی وجہ سے کس قدر خوبصورت گرینری یہاں میرے گارڈن میں آئی ہے یہ بیلون وائن ہیں یہ میں نے سیڑ سے گروہ کی اور ماشاءاللہ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی گروہت ہو رہی ہے اس کی یہ اس طرح کا بیلون اس کے ساتھ لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اسی کے اندر اس کے سیڑ ہوتے ہیں اور یہ میں نے سیڑ سے گروہ کی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں یہاں سے اس کے سیڑ گر بھی بہتا ہے یہ اس بیلون کے اندر اس کے سیڑ سے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں اتنے اچھے اچھے اس کے ساتھ بیلون لگ رہی ہیں دنوں میں بڑھتی ہے یہ وائن یہ آپ اپنے گارڈن میں گرین ری ایڈ کرنے کے لیے سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں دوسری ایک وائن جو کہ خود ہی زبردست گرین ری ایڈ کرتی ہے آپ کے گارڈن میں وہ ہے یہ خوبصورت سی ہری بھری سی وائن اور اس وائن کا نام ہے سویٹ پٹیٹو وائن یہ سویٹ پٹیٹو وائن میں نے سویٹ پٹیٹو جو دی ہے شکر گندی اس سے گروہ کی تھی آپ اس کی گروہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ صرف یہاں پر ایک پلانٹ ہے لیکن میں نے اس کی کٹنگ کر دی تھی اوپر سے کرتی رہی ہوں جس کی وجہ سے یہ اتنا مشی ہو گیا وہ دنوں میں بڑھ رہے ماشاءاللہ سے اس کی گروہ دنوں میں بڑھ رہی ہے یہاں بھی ہے یہ سویٹ پٹیٹو وائن اس طرح کی وائن آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کر کے گرمی کی شدت کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ گرین کلر جو ہوتا ہے وہ بہت پیارا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور گرمی کی شدت کو بھی کم کرتا ہے اور ایک اور وائن سے میں آپ کو ملواؤں گی یہ ہے جی ریلوے کرپنگ وائن یہ بھی میں نے سیٹ سے گروہ کی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ اس کی گروہ کتنی اچھی چل رہی ہے یہ وائن دن بہ دن یہ دیکھیں نئی نئی شورس نکا رہی ہے یہاں سے اوپر سے میں نے اسو ٹرم کیا تھا تاکہ اس کی زیادہ شورس نکلیں تو آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی اچھی شورس نکل رہی ہے اور یہ اس گملے میں ہے ماشاءاللہ سے اس کی گروہ بھی خود اچھی جا رہی ہے یہ اوپر کی طرف ویسے یہ کلیمنگ وائن ہے ساری کلیمنگ وائن ہے تو یہ یہاں پر میں نے اسے باندھیا رسی سے تاکہ یہ خوبصورتی کے ساتھ یہاں پھیلے اس کے ساتھ پرپل کلر کے فلاور لگتے ہیں لیکن ابھی فلاور یہاں پر نہیں آئے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ کتنی ہیلڈی کتنی خوبصورت سی یہ میری ٹکومہ کی وائن ہے اور اس پر پرپل کلر کے فلاور لگتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ان کی گروہت ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک شکرکندی کا پلانٹ میں نے مختلف جگہوں پہ شکرکندی وائن شکرکندی گروہ کر دی تھی تو اس کے ساتھ بھی یہ شکرکندی کی وائن گروہ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا یہ بوشی سا پھیل گیا ہے ابھی اس کے ساتھ برڈ سا رہی ہیں اور اس کے ساتھ پرپل کلر کے حسین سے ٹکومہ کے فلاور لگیں گے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح کی وائن جویں وہ گرمی کو بھگانے کے لیے کس قدر زبردست ہوتی ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ اپراجتہ کی وائن ہے اپراجتہ جسے سویٹ پیس بھی کہتے ہیں اور یہ بھی میں نے سیڈ سے گروہ کی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کس قدر بوشی اور خوبصورت اس کی گروہت ہو رہی ہے ساتھ میں نے موسٹرک لگا دیئے تاکہ یہ اوپر کی طرف پھیلے اس پر بھی پرپل کلر کے فلاور آتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس کی گروہت کس قدر اچھی جا رہی ہے یہ اس کملے میں ہیلڈی گروہت کے ساتھ یہ دیکھیں جی آج میرے جو فلاور ہیں ہائی بسکس کے پرپل کلر کے فلاوری پلانٹ ہے اس پر آج پھول کھیلے ہیں اس سیزن میں پہلی دفعہ یہ آج صبح میں نے یہ دیکھے تو یہ دیکھیں میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کرلوں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کلر کا یہ فلاور ہے موف کلر کا لائٹ پرپل کلر کا ہائی بسکس کا یہ پلانٹ ہے یہ موتیا کے پھول کی وائن ہے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری برڈز پیاری ہیں اور کتنی اچھی اس کے ساتھ فلاورنگ بھی ہو رہی ہے بہت ساری برڈز بھی لگی ہیں یہ بھی گرمیوں کا ایک خاص وائن ہے اسے بھی آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کریں اس پلانٹر میں بھی اپراجدہ کی سویٹ پینز کی یہ خوبصورت سی وائن گروہ ہوئی ہے اور ماشاءاللہ اس کی گروہت بھی آپ دیکھیں کتنی اچھی ہے اس طرح کے بہت سارے پلانٹ آپ اپنے وائن آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے گارڈن کی خوبصورتی بڑھے گی گرمی کی شدت میں کمی آئے گی اور دیکھنے میں آنکھوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ان پر جب فلاور آتے ہیں پرپل اور مختلف کلرز کے بہت خوبصورت لگتے ہیں کیسا لگا جی آپ کو میرے گارڈن میں یہ خوبصورت گرین گرین سی وائن جو کہ خود خوبصورتی بکھیر رہی ہے اور آنکھوں کو ایک دم تھندک کا حساس دیتی ہیں اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کانلی اسے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ وائن جو کہ میں نے خود سیڈز اور روٹس سے گروہ کی ہیں آپ کو کیسی لگے اوکی جی اللہ حافظ